اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سنائے پیارے بچو آپ سب کیسے ہو تو اس ویگ بھی تیار ہے آپ نیا سورہ سیکھنے کے لیے اس سے پہلے میں آپ سب کو ایک گوڈ نیوز دوں خوش قبری اور وہ یہ ہے جو قرآن سیکھتے ہیں وہ اللہ والے لوگ ہیں تو دیکھا آپ نے آپ سب اللہ والے بندے بن گئے ہیں اس کا مطلب کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ بن رہے ہیں الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں وہ اللہ کے فیوریٹ بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنے سب بچوں میں آپ کو چوس کیا ہے تو دیکھیں کتنے لکھی ہیں نا آپ سب کہ آپ کو چوس کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں تو چلیں آج کے سورے کو ہم شروع کرتے ہیں سورت زلزال تو اس سورے میں ہم سیکھیں گے اس میں زلزلے کے بارے میں بات ہے اور ساتھ میں زمین جب قیامت آئے گی تو زمین کا کیا حشر ہوگا کیا حال ہوگا وہ اس میں بتایا گیا ہے اور ساتھ میں ہمارے کچھ چھوٹے چھوٹے سے اچھے عمل اور چھوٹے چھوٹے سے جو ہم برے عمل کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں آیت نمبر اون سے چلیئے سب سے پہلی آیت ہے اِذَا زُلزِلَةِ الْأَرْضُ زِلزَالَحَا جب زمین پوری طرح جھنجور دی جائے گی جب یعنی کب جس دن قیامت آئے گی قیامت والے دن زمین کو جھنجور دیا جائے گا زمین کو شیک کیا جائے گا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا جب ارتھکویک آتا ہے کہیں پر زلزلہ آتا ہے تو کس طرح دیکھیں زمین میں کریکس پر جاتے ہیں اتنی بڑی بڑی بلڈنگز اور ٹاور ساری گر جاتی ہیں تو اس دن بھی قیامت والے دن کوئی زمین کے کوئی ایک پارٹ پر نہیں کوئی ایک کنٹری نہیں بلکہ ساری کی ساری زمین کو اللہ تعالیٰ اس دن کیا کریں گے شیک ہوگی وہ زمین اور اس دن زلزلہ آئے گا اور اس کے بعد وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَسْقَالَهَا اور اپنا بوجھ باہر نکال پھیکے گی زمین کے اندر جو کچھ بھی چیزیں ہیں وہ زمین کیا کرے گی وہ سب چیزوں کو باہر پھیک دے گی اب زمین کے اندر کیا کیا چیزیں آپ بتائیں آپ سکول میں بھی پڑھتے ہیں نا زمین کے اندر ہم دیکھیں اس میں سونا ہے چاندی ہے جیمز ہے اور اسی طرح جب کوئی مر جاتا ہے تو اسے بھی ہم زمین کے اندر دفن کرتے ہیں تو اس دن جس دن زلزلہ ہوگا جس دن زمین پر زلزلہ آئے گا تو اس دن زمین یہ ساری چیزیں اپنی اندر سے نکال کر باہر پھیک دیں گی تو اس میں سے جتنے لوگ جو مر گئے تھے وہ سب زمین اپنے خبروں سے اٹھیں گے اور سونے چاندی ٹریجرز اور خزانے سب کچھ باہر پڑے ہوں گے لیکن حیرت کی بات یہ ہے اس دن انسان اتنے ساری چیزوں کو دیکھیں گا ٹریجرز اور خزانے کوئی نہیں بھاگے گا کہ ان کو جا کر لے لیں اور ان کو کلیکٹ کر لیں کسی کو فکر نہیں ہوگی اتنا سارا سونہ چاندی دیکھ کر کہ میں جا کے اس کو جلدی سے لے لوں کیونکہ وہ دن بہت ہی سخت دن ہوگا اس دن سب کو بس ایک ہی فکر ہوگی آج اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہونا ہے آج ہمارا ریزلٹ آئے گا آج ہمارے انجلز ہماری ساری باتیں اللہ تعالی کے سامنے رکھ دیں گے جو ریکارڈ کرتے ہیں نا انجلز تو سب لوگ بہت زیادہ پریشان اور ڈرے ہوئے ہوں گے کسی کو فکر ہی نہیں ہوگی اتنے سارے ٹریجرز ہوں گے کہ جا کے ہم ٹریجرز کو لے لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد انسان کہنے لگے گا اسے کیا ہو گیا ہے زمین کو دیکھے گا انسان تو اگدم سے پریشان ہو جائے گا کہ ہمیشہ سے تو زمین بہت پرسکون تھی کبھی اس طرح زمین شیک نہیں ہوتی تھی کبھی پہلے زمین سے اس طرح چیزیں باہر نہیں نکلاتی تھی تو وہ سنچے گا کہ کیا ہو گیا ہے زمین کو کیوں زمین اس طرح شیک ہو رہی ہے اور ساری چیزیں باہر پھینک رہی ہے انسان اس دن سنچے گا اور کہے گا اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی اللہ تعالیٰ زمین کو آرڈر دیں گے حکم دیں گے اور زمین ساری باتیں اللہ تعالیٰ کو بتا دیں گی جو کچھ ہم نے اس زمین پہ کیا ہے اب آپ دیکھیں ہم ساری چیزیں تو زمین پہ ہی کرتے ہیں اچھی باتیں ہیں اچھی چیزیں ہیں وہ بھی ہم اس زمین پہ ہی رہ کے کرتے ہیں جسے نماز پڑھنا قرآن پڑھنا اور اسی طرح اچھے اچھے کام کرنا سب کچھ تو ہم زمین پہ رہ کے کرتے ہیں اور اگر ہم برے کام بھی کرتے ہیں تو زمین پر تو زمین سب کچھ ہماری باتیں دیکھ بھی رہی ہے سن بھی رہی ہے اور ریکارڈ بھی کر رہی ہے زمین اب آپ اس پہ سرپرائز نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنے خدرتوں والے ہیں اللہ تعالیٰ جسے چاہے اللہ تعالیٰ اس کو بولنے کی طاحت دے سکتے ہیں اور زمین یہ بھی بتا دے گی ازان ہو رہی تھی اور کچھ پیارے سے بچے جلدی سے اٹھے اور نماز ادا کی اور کچھ بچے ازان سننے کے بعد بھی اگنور کر دئے وہی کھیلتے رہے اور یا نہیں تو پھر سوتے رہے یا نہیں تو پھر کارٹون دیکھتے رہے تو زمین تو ہر چیز بتا دے گی اور آپ دیکھیں کچھ بچے اس طرح مزا لیتے ہیں کوئی چل رہے ہیں تو ٹانگ دیکھیں ٹانگ ڑھا کر ان کو گرا دیتے ہیں اور خوب ہستے ہیں یا کوئی بیٹھنا چاہتے ہیں تو ان سے کرسی کھینچ لیتے ہیں چیر اور وہ نیچے گر جاتے ہیں تو اس طرح کر کے وہ مزے لیتے ہیں تو زمین تو ہر چیز بتا دے گی جو کچھ ہم نے اچھے کام کیے ہوں گے اور جو کچھ ہم نے برے کام کیے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس دن زمین سے کہیں گے ٹھیک ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَا لَهَا اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا زمین کیوں بولے گی ساری ہماری باتیں بتا دیں گی دیکھیں ہمیں لگتا ہے نا جب بھی ہم کوئی اچھے یا برے کام کر رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کوئی نہیں بتائے گا اللہ تعالیٰ کو لیکن زمین ہر چیز ہماری دیکھ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے بارے میں سب کچھ بتا دیں گی ایک تو زمین بھی بتا دے گی ہماری ساری باتیں اور ایک ہمارے جسم کے سارے باڈی پارٹس بھی بتا دیں گے بولنے کی طاقت دیں گے ہمارے ہاتھ بھی بتا دیں گے ہمارے آنکھ بتا دیں گے ہمارے آنکھ خود بات کریں گے اور کہیں گے ہم نے یہ یہ پوری چیزیں دیکھی تھی یہ یہ ہم نے اچھی چیزیں دیکھی تھی کان بھی اس طرح ساری باتیں بتا دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس دن زمین کو بھی حکم دیں گے اور اس دن وہ حکم دینے پہ وہ کیا کرے گی اور نیکسٹ کیا ہوگا اس کے بعد یومائزی یسدرن ناس اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے یعنی اس دن سب کو گروپس گروپس بنا دیے جائیں گے سب گروپس میں ہوں گے تاکہ انہیں ان کے آمال دکھا دیے جائیں اب ایک جنت کا گروپ ہوگا ایک جہنم کا گروپ ہوگا جو اچھے نیک کام کرتے تھے ان کا گروپ ہوگا جو برے کام کرتے تھے ان کا گروپ ہوگا اور اس دن کئی ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ جن کو بہت ریلیکس رکھے گا اور ان کے چہرے بہت برائٹ ہوں گے اور کچھ لوگوں کا گروپ ایسا ہوگا جو بہت ڈرے ہوئے ہوں گے خوف میں ہوں گے اور ان کے چہرے بھی ایک دم سے بلیک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس دن سب کو گروپس گروپس بنا دیں گے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گروپ میں شامل کرے جس میں جنت والے لوگ ہوں تو اللہ تعالیٰ گروپ گروپ بنا دیں گے اور پھر کیا ہوگا فَمَيَّامَ الْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا پھر اس دن پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اب اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں جو بھی انسان جو کچھ بھی نیکی کیے ہوں گے چھوٹی سی بھی نیکی چھوٹا سا بھی اچھا کوئی کام کیے ہوں گے وہ بھی دیکھ لیں گے ذرہ کہتے ہیں بہت سی چھوٹی سی چیز کو جیسے کہی تفسیر میں یہ آیا ہے بلکل اینٹ جتنا یا پھر آپ نے مسترڈ سیٹس دیکھیں آپ ماما کے پاس دیکھیں کچن میں مسترڈ سیٹ چھوٹا سا ہوتا ہے اور کسی نے کہا ہے جو آپ دیکھیں کھڑکی سے صبح میں سنلائٹ آتی ہے تو سنلائٹ میں آپ دیکھیں کھڑکی سے وہ جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں اڑتی ہیں اس کو ذرہ کہتے ہیں یعنی اتنی چھوٹی سی بھی چیز اگر ہم یہ بھی کریں گے اتنی چھوٹی سی بھی چیز تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اسے وہاں پر دیکھ لیں گے یعنی انہیں وہاں یہ دکھایا جائے گا اور اس کا انہیں عجر ملے گا تو آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم کتنی ساری چھوٹی چیزیں ہم کر سکتے ہیں اسماحیل آپ کسی کو مسکرا کر دیکھیں چھوٹی سی چیز ہے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ اپنے بھائی سے جب ملیں تو مسکرا کر ملیں اس کو کوئی چھوٹی بات نہ سمجھیں تو اسماحیل آپ کسی کو دے دیں یا پھر آپ دیکھیں کوئی ضعیف آدمی ہے وہ راستے میں چل رہا ہے اور اس کے پاس ہیوی بیگز ہے یا کچھ بھی وہ کیری کر رہا ہے تو آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں چھوٹی سی نیکی ہے نا اسی طرح جو ہمارے گھروں کے پاس یا گلیوں میں آپ دیکھیں کیٹس ہوتے ہیں یا کوئی برڈز ہیں جو بھی ہیں آپ ان کو تھوڑا سا کھانا دے دیں یا پانی دے دیں تو یہ بھی چھوٹی سی نیکی ہے لیکن اس کا بہت بڑا ریوارڈ ہے اور چھوٹی سی نیکی میں آپ کو بتاؤں کوئی آپ کے گھر آرہے گرینڈ فادر ہے گرینڈ مادر ہے آپ کے تو آپ ان کے لئے دروازہ کھول دیتے ہیں یہ بھی چھوٹی سی نیکی ہے آپ کر سکتے ہو نا آسانی سے تو اس کے لئے بھی اللہ تعالی نے کہا کہ اس کا ریوارڈ وہاں پہ دیں گے اور کسی کو آپ چیئر آفر کر دیتے ہیں کہ آپ پلیز بیٹھ جائیں چیئر پر یا کوئی روڈ کسی کو آپ روڈ کروس کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالی بہت زیادہ اس کا عجر دیں گے اور اسی طرح جیسی دوسری آیت میں ہے جیسے اچھے کاموں کے لئے ریوارڈ ملے گا دیکھ لیں گے اسی طرح جس نے ذرہ برابر بھی کوئی چھوٹی سی بھی اگر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا یعنی وہ اس دن اس کو دیکھے گا تو بہت گلٹی فیل کرے گا اب آپ دیکھیں کہ ہم کتنی ساری چیزیں چھوٹی ہیں کوئی بات نہیں کہہ کہ ہم کر لیتے جیسے آپ دیکھیں کہ آپ کسی اپنے فرینڈ یا کسی اور کو دیکھ کہ آپ شکلیں بناتے ہیں زبان باہر نکال کے ان کو چڑھاتے ہیں تاکہ وہ ہرٹ ہو آپ ان کو تکلیف دینا چاہتے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ تک چھوٹی سی بات ہے کچھ نہیں ہوگا نہیں لیکن اللہ تعالی یہ ساری چیزیں ہمیں اس دن دکھائیں گے ہمارے ریزلٹ والے دن قیامت والے دن اور پھر اللہ تعالی اس کے ساتھ ہمارے لئے پھر سوال بھی کریں گے کہ ہم نے کیوں کیا تھا اسی طرح جب آپ دیکھیں آپ کسی سے آپ کی لڑائی ہو جاتی ہے یا آپ کسی کو پسند نہیں کرتے تو آپ دھکا دے دیتے ہیں انہیں رائن اور وہ بیچارہ گر جاتا ہے اور آپ آکے کہتے ہیں کہ میں نے مارا تو نہیں نا میں نے بس اسے پوش کیا ہے پوش کرنے سے کیا ہوتا ہے چھوٹی سی تو بات تھی نا نہیں لیکن چھوٹی سی بھی بات اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہماری چھوٹی سی بھی بات ریکارڈ ہو رہی ہے اسی طرح اکثر بچے دیکھیں آپ جب ٹائلٹ جاتے ہیں احتیاط نہیں کرتے جب وہ پشاب یورین کرتے ہیں تو جب وہ سارے چھٹے اڑ کے ان کی باڈی پر آتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اس کو آپ لوگ بہت ایزی لے لیتے ہیں آپ کو لگتا چھوٹی سی تو بات ہے ماما کہتی بھی ہے کہ بیٹے آپ بیٹھ کے پشاب کریں دیکھیں اچھی طرح سے واش کریں آپ کی پشاب آپ کی باڈی پر نہیں آنی چاہیے لیکن آپ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا نہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی دیکھیں جب آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی آپ جب کلیکٹ کریں گے نا تو بڑے بن جاتے ہیں اب آپ دیکھیں ایک چھوٹی سینے کی پھر اس میں ایک اور ایک چھوٹی سینے کی پھر اس میں آپ ایک اور ایک چھوٹی سینے کی دالیں اس طرح نیکی ہیں چھوٹی 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 کر کے ہم جمع کر کے دیکھیں کتنا بڑا ماؤنٹین کی طرح ہم بڑا بنا سکتے ہیں اسی طرح برے کام بھی اگر آپ کہو کہ چھوٹی سی تو بات ہے ممہ کچھ نہیں ہوگا تو اس طرح چھوٹی چھوٹی بری باتوں کو بھی اگر ہم ایڈ کر لیں تو دیکھیں وہ بھی کتنے زیادہ ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ سب اس بات کو یاد رکھیں چھوٹی سی نیکی کو معمولی نہ سمجھے بہت پریشیس ہے چھوٹی سی نیکی بھی اور اسی طرح چھوٹے سے گناہ کو لائٹ نہ لیں چھوٹا سا گناہ بھی اس دن بہت مشکل میں ہمیں دال سکتا ہے چھوٹا سا گناہ بھی ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے سبحانک اللہمہ و بحمدک نشد واللہ الہ الا انتا نستقفیروکا و نتبیلیکا